اس کی عمر صرف سولہ سال تھی جب اس کے کانوں نے اپنے سردار کے یہ الفاظ سنے اپنی زمین اور اپنا ملک ہوتے ہوئے بھی ہم غلاموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ اس میں بیداری کا ایک ایسا پیغام پشیدہ تھا جو اس کے دل کی زمین میں پیوست ہوتا گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیج کی صورت اختیار کرنے لگا اس کے گھریلو حالات کمزور تھے وہ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا جس کے لیے تعلیم ضروری تھی اس مقصد کے لیے وہ شیئر گیا اور محنت شروع کی کرایا بچانے کی خاطر وہ کئی کئی میل تک پیدل سفر کرتا اس کا لباس کئی جگہ سے بوسیدہ ہو چکا تھا ایک دن بس میں بیٹھے ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص انجانے میں اس کے پاس آ بیٹھا لیکن جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو فوراں اٹھ کر دوسری سیٹھ پر بیٹھ گیا تاکہ اس کا کوٹ خراب نہ ہو جائے یہ حکارت امیز رویہ اس کے دل پر لگا اور آزادی کا جو بیج اس کے دل میں پنپ رہا تھا یکا یک ایک تناور درخت بن گیا اس نے اس طبقاتی نظام سے چھٹکارہ پانے کا پختہ ارادہ کر لیا اور آزادی کے لیے ایک طویل جدوجہت کا آغاز کر لیا اس سفر میں قدم قدم پر اس کو مشکلات اور مسائب کا سامنا کرنا پڑا کئی دفعہ گرفتار ہوا اور اپنے مضبوط عزائم کی بدولت رہا ہوتا رہا لیکن پھر نائنٹین سکشی ٹو میں سامراج نے اس بلند آواز کو مکمل طور پر دبانے کے لیے ایک بار پھر اس کو گرفتار کیا اس پر مقدمہ چلایا گیا اور عمر قید کی سزا سنا کر اس کو جیل میں قید کر دیا گیا سال پر سال گزرتے گئے لیکن اس فولادی شخص کے عظم میں کوئی کمی نہ آئی حتیٰ کہ اس جیل میں اس کے بال تک سفید ہو چکے تھے ہر طرح کے ظلم و زیادتی اور انتقامی حربوں کے بعد سامراجی نظام اس کے بلند حوصلے کو آگے ہار گیا اور ایک طویل انتظار کے بعد اس کو آزادی مل گئی لیکن اپنی استقامت کی بدولت و پوری دنیا کا مقبول ترین لیڈر بن چکا تھا یہ عظیم انسان نیلسن منڈیلا تھا جس نے اپنی زندگی کے ستائیس سال قید میں گزارے لیکن اپنی امید کو زندہ رکھا اور اس یقین کے ساتھ ہر طرح کے مظالم اور برداشت کیا کہ اس تاریخ رات کے بعد سہر ہوگی اور مجھے میری منزل ضرور ملے گی منزل کیا ہے؟ منزل وہ اند دیکھا مقام ہے جس کو انسان اپنے تخیل کی طاقت سے بناتا ہے منزل انسان کے شوق کو ورگلاتی ہے اور اس کے جذبوں کو بڑھگاتی ہے منزل اگرچہ موجود نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی انسان کے اندر ایسی تڑپ پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اس کو پانے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے اپنا آرام و سکون قربان کر دیتا ہے اور بڑی سے بڑی قربانی کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے منزل کو پا لینے کے جستجو ایک بنیادی انسانی خواہش ہے جس کی تکمیل میں وہ ایک کڑے اور کٹھن سفر کو اختیار کرتا ہے انسان کی عمر چھوٹی ہو تو منزل بھی چھوٹی ہوتی ہے عمر بڑی ہو جائے تو منزل بھی بڑی ہو جاتی ہے اور پھر انسان کی سوچ جس قدر بڑی ہوتی جاتی ہے اس کی منزل بھی اسی قدر عظیم ہوتی جاتی ہے البتہ ایک بات تسلیم شدہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی منزل انسان کی آخری منزل نہیں ہوتی بلکہ ایک منزل کا حصول دوسری منزل کی طرف بڑھنے کا حصلہ بھی دیتا ہے ایک شاعر اسی مفہوم کو کچھ یوں بیان کرتا ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریات و سمندر تلاش کر انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں تو میری زندگی مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے اس کے دل میں ایک اور منزل بن چکی ہوتی ہے اور اب اس کے ارادوں اور اضائم کا رخ نئی منزل کی طرف ہو چکا ہوتا ہے اکل مند کہتے ہیں کہ اگر راستہ خوبصورت ہو تو معلوم کرو کہ کسی منزل کو جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کرو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ منزل انسان کے جذبات اور اضائم کے لیے اندن کا کردار ادا کرتی ہے یہ اس کو چلاتی ہے اس کے اندر طلب اور تڑپ پیدا کرتی ہے منزل کو پانے کا یقین ہی تھا کہ ایک خراسانی بچہ کئی روز کئی کلومیٹر تک استاد کے گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہا ہوتا ہے اور اس سے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کی طلب اتنی شدید تھی کہ اس نے موسم کی سختی اپنی اتنی بے بسی اور تھکاوٹ کا بھی خیال نہیں کیا اور کمفرٹ زون نہ ہونے کی بوجود بھی اس سے زیادہ سے زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا اسی طلب نے اس کی طلب کو مزید بڑھاوا دیا اس کے بعد بھی وہ علم حاصل کرنے کی جسدو میں لگا رہا پھر اس کی کوششیں رنگ لائی پہلے وہ امام غزالی اور اس کے بعد پوری امت کا خجت الاسلام بن گیا ٹونی روبنز کہتا ہے آپ کی منزل موجود ہے یہ بات آپ کے فیصلوں پر منحصر ہے اگر آپ کے فیصلوں میں امام غزالی کی طرح یقین کی پختگی اور اعتماد کی جاشنی موجود ہے تو پھر منزل بھی آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرتی ہے ورنہ صرف باتیں کرنے اور خیالی پلاو پکانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا منزل ہم سب کی زندگی میں بڑی امیت رکھتی ہے کیونکہ دنیا میں آنے والا انسان دراصل ایک سفر پر آتا ہے اور یہ بات تو ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے اب اگر کسی انسان کی زندگی میں منزل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سفر ضائع ہے معروف دانشورگ سنیکہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے کہ تمہیں کس ساحل کا رخ کرنا ہے تو کوئی بھی ہوا تمہارے کام کی نہیں البتہ جن لوگوں کی زندگی میں منزل موجود ہو تو اس کو ناپنا بھی کوئی آسان کام نہیں دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے ایسے ہی منزل پر پہنچنے کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے یہ اسی کو ملتی ہے جو اس کی طرف سفر کرتا ہے دنیا میں موجود ہر انسان با اختیار بھی ہے اور بے اختیار بھی تقدیر کے معاملے میں وہ بے اختیار ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ اس کو بدل نہیں سکتا لیکن ایک چیز اس کے اختیار میں ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہوگی منزل پانے کے لیے وہ خواب دیکھ سکتا ہے اور ان خوابوں میں اپنی مرضی کا رنگ بھر سکتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت سارے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں کسی کا کردار ہمیں اچھا لگتا ہے کسی کی تحریر تو کسی کی تقریر یہی انسپائریشن وہ چیز ہے جو انسان کے اندر منزل پانے کی چنگاری روشن کرتی ہے جب وہ کسی سے انسپائر ہوتا ہے تو اس کے دل میں بھی ایسی ہی ایک منزل پانے کی خواہش سر و بارنے لگتی ہے یہ خواہش بار بار اس کے دل و دماغ پر دستک دیتی ہے اس کا دماغ اس کو حاصل کرنے کی ترقیب میں سوچنا شروع کرتا ہے یہ ترغیب تحریک میں بدلتی ہے اور وہ منزل کو پانے کے لیے عملی جدوجید شروع کر لیتا ہے نپولین ہل نے اپنی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں دنیا کے کامیاب ترین شخصیات کی جن مشترکہ عداد کا ذکر کیا ہے ان میں ایک عدد برننگ ڈیزائر بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک چیز پانے کی خواہش اس قدر شدید ہو کہ وہ آگ کی صورت میں اس کے سینے میں جل رہی ہو وہ اس کو کسی پل چین لینے نہ دے اس کو ہر وقت یہ فکر ہو کہ میں کیسے اپنی منزل کے قریب ہو سکتا ہوں اور اسے پا سکتا ہوں کسی بھی منزل کو پانے کے لیے انسان اگر اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لے تو پھر قدرت بھی اس کی مددگار ہوتی ہے اس کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے برننگ ڈیزائر انسان کو استقامت کی خوبی سے نوازتی ہے اور استقامت وہ عادت ہے جو پہاڑوں کو بھی انسان کے تابع کر دیتی ہے منزل کو پانے میں یقین کا بھی بڑا عمل دخل ہے دنیا میں کوئی بھی چیز پہلے انسان کے ذہن میں بنتی ہے پھر دنیا میں وجود میں آتی ہے منزل کی عظمت اس کے کردار اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے بڑی منزل کا مسافر اعلیٰ ظرف ہوتا ہے یہ اعلیٰ ظرفی اس کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیتی ہے اور دوست و دوست دشمن بھی اس کے گرودیدہ ہو جاتے ہیں اس راستے میں وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور جھگڑوں کی پرواہ نہیں کرتا وہ آگے بڑھنے پر یقین رکھتا ہے معافی اس کی خاص کو بھی ہوتی ہے دوسروں کو معاف کر کے ان سے معافی مانگ کر وہ خود کو ازاد کرتا ہے وہ اپنے خیال اور سوچ کا بھی دھیان رکھتا ہے وہ ماضی کے بوجوں کو اپنے اوپر نہیں لاتتا اور نہ ہی مستقبل کے اندیشوں کو اپنے ذہن پر سوار کرتا ہے اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھتے ہوئے وہ ہر ایک کی خیر خواہی چاہتا ہے وہ ہر انسان کی قدر کرتا ہے وہ بیعث ہار کر بندہ بچانے کو ترچیح دیتا ہے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا شکر گزار ہوتا ہے اور یہ تمام وہ صفات ہوتی ہیں جو حقیقی معنوں میں اس کو مثالی انسان بنا دیتی ہیں اس کی طلب اور تڑپ میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ پھر کائنات بھی سازش میں شریک ہو جاتی ہے اور منزل کو اس کے قریب لے آتی ہے